اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ممتاز جمالی اس وقت میں ہائی کورٹ میں موجود ہوں کمسن بچی کے مبینہ اقبار کیس میں ایک اور اہم پیشرفت سامنے آئی ہے جیسے کہ ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جنج شرکی کی عدالت نے مغویہ کا ایمیلو کرانے کا حکم گیا تھا اس حکم کو ملزم زہیر کے جانب سے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اس پر آج سماتری اور آج ڈیولمنٹ یہ ہے کہ عدالت نے پانچ سپنبر تک ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جنج کا جو حکم تھا وہ معتل کر دیا ہے پانچ سپنبر تک مغفیہ کا ایمیلو نہیں ہوگا کورٹ کے اندر کیا ہوتا رہا ملزم کے وکیل نے کیا دلائل دیئے مدعی مقدمہ کے وکیل نے کیا دلائل دیئے اب ایمیلو کب ہوگا کیا صورتحال ہے ان تمام صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے میرے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر امین انور موجود ہے امین آج سندھ ہائی کورٹ میں کیا ہوا جی بالکل ممتاز زمالی آج سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی جو اس کیس میں ایکیوز بھی ہے زہیر احمد ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی ایڈیشنل ڈسٹنگ انسیشن جنج سات نمبر کے اس آرڈر کے خلاص جس میں عدالت نے مغفیہ کا ایمیلو میڈیکل لیگل کرانے کا حکم دیا تھا اس پر آج عدالت نے سمات کی ہے اور وہ حکم نامہ جو ایڈیشنل ڈسٹنگ انسیشن جنج سات نمبر کا تھا وہ موطل کر دیا ہے اس کے ساتھ پانچ سپٹیمبر کے لیے نوٹس جاری کی ہیں فریقین کے مکلہ کو آئندہ سمات پر آ کر اس حوالے سے جواب جمع کریں درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا تاکہ ایمیلو کا جو فیصلہ ہے وہ کل ادم قرار دیا جائے اور سیشن عدالت نے حقائق کے منافی فیصلہ دیا ہے اور ایک ہی درخواست پر دو عدالتیں فیصلہ نہیں کر سکتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس میں پہلے جوڈیشنل مجسٹریٹ شرکی نے ملو کرانے کی درخواست مسترد کی تھی اس کے بعد ایڈیشنل ڈسٹنگ انسیشن جیج نے بھی مسترد کی تھی پھر ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آیا ہائی کورٹ سے پھر واپس گیا تو اس پر یہ فیصلہ آیا تھا اسی لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ دو فیصلے جو ہے وہ دو عدالتیں فیصلے نہیں کر سکتی ہیں اور مغویہ کو جو ہے وہ لاہور اور کراچی میں بیانات بھی دے چکی ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے جبکہ ملدی مقدمہ کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ کا عدالت میں دلائل دیا گیا کہ ملزمان نے چالان کی منظوری کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا ہے قوانین کے تحت مغویہ کا ایمیلو ضروری ہے اور ایمیلو مضبط آئے یا نہ آئے مگر ایمیلو ہونا چاہیے یہ کہنا تھا مدی مقدمہ کے وکیل کا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچی کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے اور پروسیکیوشن نے بھی ان کے اس موقف کی تائید کی جبکہ مدی مقدمہ کے وکیل کے مطابق جو ہے وہ اس وقت ایمیلو شروع بھی ہو چکا ہے اور عدالت چاہے تو ڈاکٹرز کو حتمی رپورٹ جاری کرنے سے روک سکتی ہے تاہم عدالت نے آرجی طور پر جو ایڈیشنل لسٹ کے انسیشن جج سات نمبر کا فیصلہ تھا ایمیلو کرانے کا اسے موطل کر دیا ہے اور پانچ سپٹیمبر کے لیے فریقین کے مقلہ کو نوٹس جاری کیے ہیں تب تک یہ عمل جو ہے وہ موطل رہے گا جب تک سے نائے کوٹ کا حکم ہے اب آئندہ سماعت پر دیکھتے ہیں کہ اس پر مزید کاروائی ہوتا ہے اچھا ایسے کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایمیلو کی جو کاروائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس پر کتنی صداقت ہے دیکھیں مدی مقدمہ نے عدالت کے سامنے یہ کہا ہے اب مزید کنفرمیشن تو اس کی یا تو پولیس سرجن کر سکتے ہیں یا پھر جو کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ڈی ایس پی سعید رند وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ آیا متاثرہ بچی کو جو میڈیکو لیگل کرانے کے لیے پولیس سرجن کے پاس لے جایا گیا ہے یا نہیں لے جایا گیا تام مدی مقدمہ کے وکیل کے مطابق بچی کو لے جایا گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت چاہے تو ڈاکٹرز کو حکمی رپورٹ جاری کرنے سے جو ہے وہ روک سکتی ہے تام عدالت نے عرضی طور پر پانچ سپٹیمبر تک یہ ای ڈی جے سیون کا جو فیصلہ تھا ایم ایلو کرانے کا وہ موطل کر دیا ہے اور نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین کو اس پر پانچ سپٹیمبر تک جواب طلب کر لیا ہے اچھا امین اگر ایم ایلو نہیں ہوتا پہدانہ خاص تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس پر کتنا منفی عصر پڑ سکتے ہیں دیکھیں وہ جو سیکشن اس حوالے سے ریلیٹس کر رہی ہے تری سیونٹی فائیو سب سیکشن فور جس کے حوالے سے یہ تمام چیزیں اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ جب ایم ایلو کرائے جائے گا تو پھر وہ سیکشن ایڈ ہو سکتی ہے جب تک یہ سیکشن ایڈ نہیں ہوگی ایم ایلو نہیں ہوگا تو وہ سیکشن ایڈ نہیں ہوگی کیونکہ جو کاغنیزنس لیے گئے تھے ون سیونٹی تری کی ریپورٹ پر اس میں غوا چائل ریسٹرین میرک ایک اور ہیومن ٹرافیکنگ کے حوالے سے جو سیکشن رہیں ان کا اطلاق ہوا تھا تاہم ریپ سے متعلق سیکشن ایڈ نہیں کی گئی تھی کیونکہ مغویہ کا ایم ایلو نہیں ہوا تھا اب عدالت نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا ایڈی جی سیون نے اس کے بعد آج سندھ آئی کوٹ نے اس فیصلے کو موتل کی ہے پانچ سپٹیمبر تک ٹھیک ہے بہت شکریہ امین انور دیکھیں پانچ سپٹیمبر تک اب مغویہ کا ایم ایلو نہیں ہوگا یہ سندھ آئی کوٹ کا حکم تھا اب دیکھتے ہیں کہ اس حکم کے بعد یعنی پانچ سپٹیمبر تک مدہ مقرمہ کے وکیل کیا آپ نے دلائل دیں گے کیونکہ آج تو جو ہے وہ نوٹسز جاری ہو گئے تھے اور جو ہے کچھ اطلاع یہ بھی آ رہی ہیں کہ کارواز شروع ہو گئی تھی لیکن اس بات تھی چونکہ کنفرمیشن نہیں ہے تو اس لیے ہم وصوق سے بات نہیں کر سکتے جیسے امین نے کہا تھا کہ اس بات کی تصدیق یا تو پولیس سرجن یا تب تیش افسر کر سکتے خیر اس مطلق بھی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا ہم بہت سارے کل کی